اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پندرہ رجب کا بہت ہی خاص عمل لے کر معزیز ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ عمل کوئی اسم گرامی نہیں ہے نہ ہی کوئی آیت مبارکہ ہے اور نہ ہی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی صحابہ کی یا علم کرام کی بتائی ہوئی آیت ہے بلگہ آج کا عمل دس رکعت نمافل ہے آپ سچے دل سے اس طریقے سے جیسے آپ کو بتایا جائے گا ان نمافل کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی چاہے وہ کتنے بھی پرانی ہو پر ہو جائز آپ کی کوئی بھی دعا ہو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی کوئی بھی پریشانی ہو چاہے پہار جتنی بڑی ہو انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی وہ بیٹی کے رشتے کے لیے ہو خود کے رشتے کے لیے ہو یا کسی عزیز کو یا آپ کو کی بیماری ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہو اپنا مکان لینے کے لیے ہو رزق میں برکت کے لیے ہو اولاد کے لیے ہو اگر بیٹی ہے تو بیٹے کے لیے ہو بیٹا ہے تو بیٹی کے لیے ہو کوئی بھی آپ کی جائز خوائش ہے آپ وہ دل میں رکھ کے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت برسے گی اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا آپ کی ہر جائز خوائش پوری ہو جائے گی تو ناظرین آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو عمل بتاتا ہوں تاکہ آپ اس دن پندرہ رجب کو اللہ تعالی کی رحمت کو لوٹ لیں فائدہ حاصل کر لیں ناظرین رجب المرجب کی پندرہ شب کو عبادت الہی کرنا بے شمار فیوز و برکات کے حصول کا باعث کہا گیا ہے اسی طرح اس ماہ کا پندرہ دن بھی بہت بابرکت ہے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت لطف آئے گا اور بہت فائدہ بھی ہوگا تو ناظرین کرنا یہ ہے کہ پندرہ رجب جب شروع ہو گیا کیونکہ مغرب کے بعد اسلامیک ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے پندرہ رجب جب شروع ہو گیا ہے آپ نے تب سے لے کر اگلے دن تک یہ عمل کرنا ہے کسی بھی بہت کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے نوافل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارے نبی کا دن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو ناظرین بات کرتے ہیں پندرہ رجب کے دس نوافل کی ناظرین بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آپ نے ایک ساتھ ہی دس نہیں پرنے دو دو کر کے آپ نے ادا کرنے ہیں دو دو کر کے ادا کریں گے تو پانچ مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کم وقت میں آپ اپنی ہر جائز خواہش ہر دعا قبول کرنے کا لطف اٹھا لیں گے تو ناظرین سب سے پہلے نیت ہے کیونکہ کافی بہنیں بھائی نیت پوچھتے ہیں کہ نیت کیا ہے نیت بہت ہی سیمپل ہے جیسے آپ باقی نماز کی کرتے ہیں یا نوافل کی کرتے ہیں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکعات نفل واسطے اللہ تعالی کے مطرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر بر آپ کی دل میں جو حاجت ہے جو آپ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کو آپ نے دل میں رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالی دلوں کے بھید جانتا ہے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں پہلی اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہمہ پڑھنا ہے سبحانک اللہ کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے تین مرتبہ آیت القرصی پہلی رکعت میں دوبارہ سن لیں کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہ تاؤز تسمیہ پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت کی جگہ پہ آپ نے آیت القرصی تین مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکت میں پہلی رکت میں سنا تاؤز تسمیہ سورہ فاتحہ اور آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور اسی طرح دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایسے ہی آپ نے اپنے دس رکھتے پڑھنی ہے دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ جس نیت سے جس مقصد کے لیے میں نے یہ نفل تیری بارگاہ میں پڑھے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ میری فلان حاجد فلان پریشانی فلان دعا قبول کر لے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعا رد نہیں کرے گا اس کا آپ کو شہیدوں جتنا سواب بھی ہوگا حج جتنا بھی سواب ہوگا آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کا کہیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو بھی فائدہ ہو تو اس کا بھی سواب آپ کو پہنچے اور آپ کے مقصد میں بھی آسانی پیدا ہو جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کا دن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین